اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقاس عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقاس عظیم ریپورٹر کے نام سے آپ اسے یوٹیوب پر سیس کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو سے متعلق اپنا کمنٹ لازمی دیجئے اگرچہ پاکستان میں اس وقت انٹرنیٹ سوشل میڈیا اور جو میڈیا ایپس ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے اور پاکستان میں دراصل یہ آزادی اظہار رائے کو روکنے کی ایک کوشش کی جاری ہے کیونکہ ایک فائر وال لگا دیا گیا ہے انٹرنیٹ کے سسٹم میں اور انٹرنیٹ کسی بھی شخص کی جو ایکسس ہے اس سے باہر چلا گیا ہے مسئلہ صرف پاکستان میں اتنا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے حکومت اور پاکستان کی اسٹیلوشمنٹ کے خلاف غلط صحیح غلط ملط کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے حکومت کے اوپر یا پھر پاکستان کے اداروں کے اوپر بے جات تنقید ہوتی ہے اب اس تنقید کو روکنے کے لیے حکومت نے انٹرنیٹ کے اوپر فائر وال لگایا ہے جس کی وجہ سے آپ انٹرنیٹ صحیح استعمال نہیں کر رہوں گے حکومت کی یہ کوشش کسی حد تک کامیاب ہو سکتی ہے کہ جو لوگ غیر ضروری تنقید کرتے ہیں یا پھر بلا وجہ تنقید کرتے ہیں اگر ثبوت کے اداروں کے اوپر کیچر اٹھالتے ہیں ان کو روکا جائے یہ کوشش حکومت کی کامیاب تو ہو سکتی ہے لیکن ساتھ ساتھ اب یہ بھی پاکستان کے اداروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک پاکستان جیسا ملک جہاں پر فری لانسرز جو کہ پوری دنیا میں کے مقابلے میں سب سے زیادہ فری لانسر پاکستان میں پائے جاتے ہیں اور بہت سارے نوجوانوں کا جو روزگار ہے وہ انٹرنیٹ سے وابستہ ہے جب انٹرنیٹ ہی پاکستان میں نہیں چلے گا تو یہ نوجوان جو کہ ای کامرس کرتے ہیں آن لائن بزنس کرتے ہیں اور بہت سارا چونکہ انٹرنیٹ آج کی بنیادی ضرورت بن چکا ہے تو انٹرنیٹ کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا یہ پورا کا پورا انٹرنیٹ کا سسٹم ایکو سسٹم پاکستان کی معیشت کا سسٹم بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور جب اتنے بڑے پیمانے پر متاثر ہوگا تو یقیناً اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا بہرحال یہ حکومت کے اور جو ارمار ارواب اختیار ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک یہ فائر وال اور انٹرنیٹ کو سلو کر کے اس تنقید کو روکا جا سکتا ہے اور جو آپ دیکھیں کہ ٹیلی قوم کمپنیاں ہیں اور پاکستان ٹیلی کیمنیوکیشن اتھارٹی ہے وہ بھی اس وقت مکمل خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں ٹیلی قوم کمپنیوں کے بارے نیارے ہیں آپ ٹیلی قوم کمپنی جس کے بھی سرویس یوز کرتے ہیں اس کا آپ ایک پیکج پری پیڈ یا پھر پوسٹ پیڈ پیکج لیتے ہیں یعنی کہ ان کو پورا پورا بل ادا کر دیتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں آپ کو نہ تو وہ سرویسز ملتے ہیں اور نہ ہی وہ انٹرنیٹ ملتا ہے صرف موبائل فون آج کل آپ کے ہاتھ میں ہے اور اسے آپ بار بار دیکھتے رہتے ہیں اور وی پی ایم استعمال کر کے آپ کی جو ضروری چیزیں ہیں ان تک آپ کی ایکسس ہوتی ہے جب تک آپ وی پی ایم نہیں لگاتے نہ تو آپ کی کوئی آڈیو جا رہی ہے نہ ویڈیو جا رہی ہے اور نہ ہی جو ضروری ایپس ہیں بینکاری کا ایک بڑا نظام ہے وہ بھی اس وقت متاثر ہو رہا ہے تو انٹرنیٹ جو ہے وہ پاکستان میں آج کل سلو چل رہا ہے اس کے باوجود لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے ٹویٹر کے ذریعے کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ جاری رکھا جائے تو ہماری بھی کوشش جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ کوشش ایک دن کامیاب ہوگی اور جو میرا چینل ہے یوٹیوب کا چینل یہ بھی ایک نہ ایک دن مونٹائز ہو جائے گا جو تنقید حکومت کے اوپر کی جانی چاہیے ضروری وہ کی جانی چاہیے باقی آج کل کی جو دنیا ہے اس میں کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی حقیقت اور سچ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے ایک نہ ایک دن چاہے اس کے کہنے کا اس کو بیان کرنے کا انداز کوئی بھی ہو لیکن لوگ آج کل کے سمجھدار ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کیا بات کرنا چاہتے ہیں اور کیا بات نہیں کرنا چاہتے ہیں واراللہ دوستو تھوڑا سا پاکستان اور خاص طور پر اسلامباد سے آنے والی جو خبریں ہیں ان کے اوپر بھی باتشید کر لیتے ہیں کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف خاص طور پر عمران خان پہلے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ چیف جسس آف پاکستان قاضی فائز عیسی جو ہیں وہ اس وقت سیاسی مداخلت کر رہے ہیں سیاسی انجنرنگ کر رہے ہیں اور عمران خان بار بار یہ الزام آئید کرتے رہے ہیں کہ آٹھ فرگری کے جو الیکشن ہوا ہے اس میں چیف جسس آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مکمل سپورٹ فرام کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نون لیگ کو سپورٹ فرام کی اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے عمران خان اس کا الزام پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل آصب منیر پر لگاتے ہیں تو اسلام آباد سے ہم یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید جو نو مائی کے کردار ہیں یا پھر پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ جو یہاں پر ہمایتی تھے مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور خاص طور پر جو پاناما ججز ہیں اور سابق چیف جسس آف پاکستان ہیں جسس آف پاکستان ساکر نصار ان کو بھی شاید گرفتار کیا جا سکتا ہے کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ بہت زور شور کے ساتھ یہ تنقید کرتی رہی ہے کہ پاناما کے جو کیسز تھے وہ غلط کیسز تھے وہ بے جا کیسز تھے اور ان کیسز کے ذریعے نواز شریف کو ہٹایا گیا اور نواز شریف کی جو چلتی حکومت تھی اس کو ختم کیا گیا پاناما کیسز کے ذریعے ہی جو نواز شریف کی قید کی سزا تھی اس کو سنایا گیا نواز شریف کو جیل میں رکھا گیا اور مریم نواز کو بھی جیل میں رکھا گیا اگرچہ ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں ہو پاری کہ جسٹس ساکب نصار کے خلاف کس قسم کی کاروائی ہوگی کیونکہ ساکب نصار جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور اب ایک عام آدمی کے طور پر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں جو جسٹس ساکب نصار کے خلاف الزامات ہیں تحقیقات ہیں وہ صرف الزامات کی حد تک ہیں کسی نے کسی ادارے نے پبلیکلی کھلے عام جسٹس ساکب نصار کو نہ تو بلائے ہیں اور نہ ہی ان الزامات کے اوپر ان کیسے کسی قسم کی پوچھ گچ کی گئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جسٹس ساکب نصار جو کہ پاناما کیسز کے مرکزی کردار تھے ان کے خلاف ابھی تک کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں کہ جسٹس ساکب نصار کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے یا پھر گرفتار کیا جا چکا ہے جائے کے ساتھ جی ایو آئی فی جو ہے اب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن وہ بھی یہ سمٹی ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جسٹس قاضی فائزی صاحب وہ بداخلت کر رہے ہیں اور ان کو حکومت ایکسٹینشن دینے کی کوشش کر رہی ہے اب جی ایو آئی فی بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جو آئندہ چیف جسٹس ہیں جسٹس منصور علی شاہ ان کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا جائے کیونکہ جی ایو آئی فی اور پی ٹی آئی اے سمٹی ہیں کہ جب موجودہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کا قبل از وقت نوٹیفیکشن جاری کر دیا گیا تھا تو جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکشن جاری کیوں نہیں کیا جا رہا کیا وجہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا قبل از وقت تقریری کا جو نوٹیفیکشن ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا آج اسلامباد میں ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اور اس سے پہلے مزیستہ رات جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جس میں جمعیت علماء فضل الرحمان اور پی ٹی آئی اور جو دیگر جماعتیں ہیں محمود خانہ چنگزی کی انہوں نے یہاں پر ایک اشائعہ رکھا تھا اور اس اشائعہ کی جو سربراہی ہے وہ سابق وزیر محمد علی دورانی کر رہے تھے پوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس بناتے ہوئے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے اور پی ٹی آئی کے جو بانی چیئر میں نے عمران خان وہ تو پہلے یہ اعلان کر چکے ہیں کہ بہت جلد وہ اعلان کر دیں گے کہ حکومت کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے برکر سڑکوں پر نکل آئے آج آل پارٹیز کانفرنس میں حافظ مقصود احمد نے خطاب کیا ہے اور انہوں نے چیف جسس آف پاکستان کازی فائد عزیسہ اور دیگر دو دو ججوں کا فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر تنقید کی ہے اور حافظ مقصود احمد یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسس آف پاکستان اور دیگر دو ججز کے فیصلے کے خلاف ایک ہزار مفتیان اعظام کو فتوہ دینا چاہیے اور موجودہ چیف جسس کے عہدے کو توصیح دینے کے لیے حکومت کے جو ارادے ہیں وہ اس وقت نظر آ رہے ہیں اس لئے اگلے چیف جسس آف پاکستان کا نوٹیفکیشن جاری کر دینا چاہیے یہ حکومت سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ جب ستمبر اکتوبر میں نئے چیف جسس آ جائیں گے تو پھر ان کے جو مقدمات ہیں وہ بھی سنے جائیں گے اور پی ٹی آئی کو نئے چیف جسس آف پاکستان سے ریلیف کی بھی تبقہ ہے بارہال یہ اس بارے میں کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا حکومت پر دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نئے چیف جسس کا نوٹیفکیشن کب جاری کرتی ہے لیکن جب تک نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوتا جے یو آئی اور پی ٹی آئی موجودہ چیف جسس پر تنقید کرتی رہیں گی آج کے لئے اتنے اس ویڈیو کو اب کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی جار کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ